اسلام علیکم دوستو میں ہوں بلال چہدری اور امید کرتا ہوں آپ سب خیرے ہوتے ہوں گے آج کس ویڈیو میں دیکھتے ہیں کہ آپ نے اپنے فیس بک اکاؤنٹ کا پاسورڈ کیسے چینج کرنا ہے بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ آپ جیسے موبائل میں لاؤگن کرتے ہیں اپنے اکاؤنٹ سے تو وہ انفرمیشن سیو کر دیتے ہیں پاسورڈ وغیرہ سیو ہو جاتا ہے تو بار بار آپ کو ای میل اور پاسورڈ لگانے کی ضرورت پیش نہیں آتی تو کچھ عرصہ یوز کرنے کے بعد پاسورڈ انسان بھول جاتا ہے تو بعد میں پاسورڈ اگر چینج کرنا ہو یا پھر کہیں دوسرے سسٹم میں لاؤگن کرنا ہو اپنا فیس بک اکاؤنٹ تو وہاں پر مسئلہ کریئٹ ہوتا ہے تو آج دیکھتے ہیں کہ پاسورڈ اپنے فیس بک موجودہ اکاؤنٹ کا کیسے چینج کرنے سب سے پہلے تو اپنا جو اکاؤنٹ ہے فیس بک میں نے وہ اپن کر لیا اوپر دیکھیں right side پر آپ کو تین لائنیں دکھائی گئی ہیں ان تین لائنوں پر کلک کرتے ہیں جیسی آپ ان تین لائنوں پر کلک کرتے ہیں تو آپ کو نیچے آئیں تو دیکھنے کو setting & privacy کا option ملے گا settings & privacy کے option پر کلک کریں setting نیچے ہے privacy shortcut تو یہاں پر آپ نے number second privacy shortcuts پر کلک کر دنے جیسی آپ privacy shortcuts پر کلک کرتے ہیں تو آپ کے سامنے یہ والا new layout شو ہو چکا ہے یہاں پر privacy دی گئی ہے تو اس کو نیچے آپ براوز کرتے آئیں تو نیچے دیکھیں آپ کا اپ ڈیٹ یور پس انفرمیشن ہے اور چینج یور پاس وڈ ہے چینج یور پاس وڈ سیکنڈ والے اپشن پر کلک کریں تو آپ کے پاس یہ والی جو انفرمیشن ابھی سامنے ہی شو ہوگی یہ انفرمیشن دکھائی جائے گی کہ کرنٹ پاس وڈ لگائیں نیو پاس وڈ لگائیں اور ری ٹائپ نیو پاس وڈ کریں جو آپ پاس وڈ چینج کرنا چاہتے ہیں نیو لگانا چاہتے ہیں اسے ری ٹائپ کریں اب یہاں پر مسئلہ ہے کرنٹ پاس وڈ ہمیں کرنٹ پاس وڈ کا پتہ ہی نہیں ہے اگر پتہ ہوتا تو ہم چینج کیوں کرتے ہیں یا ہم بھولے ہیں تو اسی کو چینج کرنے جا رہے ہیں اس کے نیچے دیکھیں سیو چینجز کے نیچے کینسل ہے کینسل کے نیچے بلو کلر میں دیا گیا آپ کے پاس فارگٹ پاس وڈ فارگٹ پاس وڈ پر کلک کر دیتے ہیں جیسی فارگٹ پاس وڈ پر کلک کرتے ہیں تو ہمیں دو آپشنز دے گئے ہیں یہ جو میں نے ایک ای میل دی گئی ہے وہ اور دوسرا جو میں نے نمبر دیا ہوا ہے تو اگر تو آپ اپنا کوڈ ای میل پر ریسیو کرنا چاہتے ہیں تب بھی ٹھیک ہے تو اگر آپ کے پاس نمبر موجودہ ہے چل رہا ہے نمبر تو نمبر پر کریں وہ جلدی ہے تھوڑا تو میں نمبر والا آپشن سیکنڈ والا آپشن کلک کر رہا ہوں میں نے یہاں پر کلک کر کے نیکسٹ والا آپشن پر کلک کرتا ہوں تو کیا ہوگا مجھے جو میں نے نمبر دیا گیا ہے اس پر مجھے کوڈ ریسیو ہو جائے گا جیسی میں اس پر کوڈ ریسیو ہو جاتا ہے تو یہ مجھے جو کوڈ ملا تھا 049001 وہ میں نے لگا دیا ہے لگانے کے بعد میرے پاس یہ آپشن شو ہو چکا ہے کریئٹ ا نیو پاسورڈ یہاں پر دیکھیں تو انٹر نیو پاسورڈ جو نیو پاسورڈ ہے وہ ریکوائر کر رہا ہے تو ہم یہاں پر نیا جو پاسورڈ ہے وہ میں لگا دیتا ہوں تو ادھر میں پاسورڈ لگا رہا ہوں جو نیو میں نے ابھی پاسورڈ چینج کرنے میں نے نیو پاسورڈ لگایا ہے تو نیچے دیکھیں لوگ می آؤٹ اور فیس بوک ایوری ویر ایلس اکاؤنٹ مائٹ بی اوپن چوز اگر تو آپ کو لگتا ہے کہ کوئی اور بھی آپ کے اکاؤنٹ کو یوز کر رہا ہے تو آپ نے اپنا اکاؤنٹ اب چینج کر رہی ہے تو کوئی بھی دوسرا اس کو یوز نہ کرے تو آپ نیچے لے والا سلیکٹ اپشن کر لیں یہاں پر سلیکٹ کر لیں لیکن مجھے ایسا نہیں لگتا تو میں اس کو کہیں بھی لاگ اوٹ نہیں کر رہا لیکن احتیاطاً اگر کرنا چاہیں تو کر بھی سکتے ہیں کیونکہ پاسورڈ اب تو پتا چل چکا ہے نیکس پر کلک کرتے ہیں اذا میں نیکس پر کلک کرتا ہوں تو فردر کیا ہو جائے گا یہاں پر کوئی ایسا شو کر رہا ہے دیکھتے ہیں کیا ایشو ہے جی تو یہ دیکھیں مجھے فیس بک کی طرف سے ایمیل بھی ریسیو ہو چکی ہے تو یہ ابھی جو میں نے پاسورڈ چینج کیا ہے وہ لوکیشن وغیرہ سب کو شو کر رہا ہے نیچے بتا رہا ہے کہ اگر آپ نے چینج کیا تو تب بھی کلک کر دیں اگر نہیں چینج کیا تو تب بھی کلک کرتے ہیں میرا فیس بک کا پاسورڈ ہے یہ چینج ہو چکا ہے تو لہٰذا مجھے اول پاسورڈ جو میں بھول چکا تھا اس کے بینہ ہی نیو پاسورڈ سیلیکٹ ہو چکا ہے نیو پاسورڈ چینج ہو چکا ہے امید ہے آج کی ویڈیو میں آپ کو پاسورڈ چینج کرنے کی سمجھ آگئی ہوگی اپنا خیال رکھئے اللہ حافظ